ایفاقی دابا جمہو کشتر اپنی پہل کرو پہل کرو پہل کرو جناب جمہو کشمیر اپنی پارٹی پیشنی ساڑھے چار برسوں سے مسلسل اس مطالبے کو دوہرائی آئی ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ مرکزی سرکار نے بہت سے زیادتیاں کی ہماری سٹیٹس کو ڈیونگریڈ کر کے یوٹی بنا دیا اس سلسلے میں کئی بار جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے وفود ہان ریبل پرائمسل صاحب سے ملے محمد شیل صاحب سے ملے اور انہوں نے وعدہ بھی دیا بلکہ پارلیمنٹ حوث میں اعلان بھی کیا کہ ریاست جمہو کشمیر کو اب بحال کیا جائے گا لیکن اتنا وقت ہوا بہت طول دے رہے ہیں تب ہی وقت ہوا ساڑھے چار برسوں میں ابھی تک ہمیں سٹیٹھوڈ بحال نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اوپر سے ایک ایک آقامہ ہر روز آتے ہیں ایسے آرڈرز آتے ہیں جسے جمہو کشمیر کے عوام کو نقصان ہوتا ہے اور یہاں کی جمہوری اداروں کو کھوکھلا بنایا جا رہا ہے گیر اختاری بنا جا رہا ہے کہ پارٹی ہڈکوارٹر سے پریس کالنی تک جا کر ہم پورا منطور اپنے مطالبات کو دھور آئیں گے تاکہ مرکزی سرکار تک ہماری یہ آواز پہنچے کی ریاستی جمہو کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں مگر بہت قسمتی آپ دیتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح الڈی ایڈمسٹریشن نے وہی طاقت کا استعمال کر کے اس ایک لوگ کی تعداد میں یہاں سپیٹری فورسز پلیس پرسنانز کو دائینات کیا اور آگے بڑھنے کی اعزاد نہیں دیتے ہیں آپ کی مادہم سے آپ کی وساطت سے ہم آپ کو مدہم سے گزارش کرنا چاہتے ہیں پرائم منسل صاحب سے ہم منسل صاحب سے الڈی صاحب سے کہ ہمارا پرامن مطالبہ ہے جمہو کشمیر کے عوام کا کہ سٹیٹ ہوت کو بحال کر دیجئے کا مکمل سٹیٹ ہوت کو جو پانچ اگز دوہزار انیس سے پہلے ہمیں سٹیٹ ہوت تھا اور یہ جو اپنے امنمنٹ صاحب ہیں ریارگزیشن ایکٹر میں بزنس رولز میں جسری چیز میں ان کو بڑھرا کر لیے گا یہی ہمارا اپنی پارٹی کا مطالبہ ہے بس